اسلام علیکم فرنس مجھے اب اپنے گھر جانا ہے میں کب سے یہاں آئی ہوئی ہوں تو حمزہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسے تمہیں بہتر لگے تم ویسے ہی کرو اور اگلے دن آ جاتا ہے اجالہ کو لینے اور اجالہ کو لے کر جب اس کے سسرال جاتا ہے تو اس کی ساس دیکھر حیران رہ جاتی ہے کہ اجالہ تم تو حمزہ کہتا ہے کہ آپ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں آپ کو خوشی نہیں ہوئی کیا اجالہ کو یہاں دیکھ کر جس پر اجالہ کے ساس کہتی ہے کہ نہیں بہت خوشی ہوئی ہے حالانکہ ارمان اور سوبیا کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ اکیلی ہو گئی تھی اچھا کیا اجالہ جو تم آ گئی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ حمزہ اور اس کی ساس بیٹھے ہوتے ہیں تو حمزہ کہتا ہے اجالہ سے کہ تم اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہو چلو ہم کہیں باہر چلتے ہیں تو اس کی ساس بھی فوراں سے کہتی ہے کہ ہاں اجالہ کہیں باہر چلی جو حمزہ میری بہو کو اچھا سا لانچ کروانا جس پر حمزہ کہتا ہے کہ میں کہتو رہا ہوں نہیں چلنے کو دیار ہی نہیں اور پھر اسے لے کر جاتا ہے اور پھر سمندر پر جا کر وہ اجالہ سے کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم سے ارمان محبت کرتا ہے اس پر جس پر اجالہ کہتی ہے کہ ہاں لگتا تو ہے تو ارمان کہتا ہے کہ اسے تم سے محبت ہے تو اجالہ کہتی ہے کہ نہیں انہوں نے تو کبھی نہیں کہا لیکن مجھے پتا ہے تو حمزہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ کی طرف ارمان کال کرتا ہے تو اجالہ چک چکر کہتی ہے کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں آپ کو کوئی احساس بھی ہے ہم نے اپنا بچہ کھویا ہے لیکن ارمان اجالہ کی کسی بات کو سیریس ہی نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ میں تم سے پھر بات کروں گا اور کال بند کر دیتا ہے اور اجالہ اتنا سٹریس لیتی ہے کہ بھیوش ہو جاتی ہے اور حمزہ اپنے گھر جانے والا ہوتا ہے کہ کام والی آتی ہے اور اس سے آواز دیتی ہے کہ اجالہ بی بھی بھیوش ہو گئی ہیں تو وہ فوراں سے اجالہ کے پاس آتا ہے ڈوکٹر کو بلواتا ہے اور پھر اجالہ کو ڈانتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا سٹریس لینے کی ڈوکٹر کیا کہنے ہی تھی صحیح کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں کہ عورت ایک دم ایموشنل ایموشنل فول ہوتی ہے تمہارا بچہ مر چکا ہے تم کیوں نہیں یہ بات کو ایکسپٹ کر لیتی ویورز جس کے بعد نیکس اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ اجالہ کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ساس آتی ہے اور آکر کہتی ہے کہ حمزہ تم اجالہ کے کمرے میں کیوں ہو یہ ہو کیا رہا ہے تو حمزہ کہتا ہے کہ آنٹی اجالہ بیوش ہو گئی تھی میں ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا کب سے کہہ رہا ہوں کہ میڈیسن لے لے میری بات ہی نہیں مان رہی پلیز آپ اسے کہیں نا کہ میڈیسن تو اس کی ساس کہتی ہے کہ وہاں رکھ تو میں خود اجالہ کو دے دوں گی اور اجالہ کی ساس اس سے کہتی ہے کہ ارمان یہاں پر نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوستیاں بڑھاؤ رومو میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ ارمان کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ملتے ہیں نا کل تو ارمان کہتا ہے کہ تُو یہاں ہے دبائی میں جس پر حمزہ کہتا ہے کہ یہ فیسٹ اپ تجھے کرنا ہے تُو واپس آ رہا ہے یا پھر میں وہاں آؤں جیسے تیرا نمبر مل گیا ویسے ہی تیرا اڈریس بھی مجھے مل جائے گا اور ہاں سوبیہ سے کہنا اتنے دن ہو گئے کوئی بات ہی نہیں ہوئی پرومو میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ ارمان کی ماں اپنے پوتے کو اُٹھا کر بہت ہی پیار کر رہی ہوتی ہے اور پچھے سے اُجالہ آ جاتی ہے اور سوبیہ اور ارمان بھی وہیں پڑھ ہوتے ہیں اور اُجالہ اپنا بچہ اپنی ساس سے لے لیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سوبیہ ارمان سے کہتی ہے کہ ارمان اُجالہ کو پتا چل گیا ہے اس کو پتا چل گیا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے تو ارمان کہتا ہے کہ کیوں پاقلوں والی باتیں کر رہی ہو کس نے کیا دیا تم سے تو سوبیا کہتی ہے کہ ارمان نہ تمہیں بتا رہی ہو نا تم نے دیکھا نہیں اس نے میری گوٹ سے کس طریقے سے افان کو لے لیا اس کو پتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا اجالہ جان پائے گی کہ جس کے لیے وہ دن رات رو رہی ہے وہ اسی کا بیٹا اب اس کے پاس ہے اپنی قیمتی رائے گا ایسا آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانک یو